ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل رہنا اس ویل کیسے ہو آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ اچھی ہوں آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چوکلیٹ ٹوپر اسے بنانانا بہت ہی آسان ہے اس ٹوپر سے آپ کسی بھی کیک کو ڈیکریڈ کر سکتے ہو جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو چلیئے مزدار سے چوکلیٹ ٹوپر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چوکلیٹ ٹوپر بنانے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے وائٹ کمپاؤن چوکلیٹ اینڈر کمپاؤن چوکلیٹ یہ 400 گرام کا آتا ہے اور اس کا پرائز پر آتا ہے 150 اور میں یہاں مورڈے کا چوکلیٹ کمپاؤن یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہو سب سے پہلے میں نے یہاں وائٹ کمپاؤن لیا ہے اور یہ 100 گرام کا ہے اب میں ایک نائف کی ہیلپ سے اس کو چوپ کر لوں گی یہاں پر میں نے چوکلیٹ کو اچھا سے چوپ کر لیا ہے اب میں اس کو ایک باؤل پر ٹرانسفر کر لوں گی اب ہم اس کو دبل بولر پروسس پر میلٹ کر لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں کڑائی پر گرم پانی لیا ہے اور باؤل کو اس پر پلیس کر لیا ہے تھوڑی دیر میں آپ دیکھو گیے چوکلیٹ جو ہے وہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہماری چوکلیٹ اچھا سے ملٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس چوکلیٹ باؤل کو کڑائی سے ریموو کر لوں گی چوکلیٹ ٹوپر بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے ایک ٹرانسپرن شیٹ آپ کو کسی بھی سٹیشنری شاپ پر مل جائے گا اور اس کے نیچے میں میں نے ایک اے فار سائز پیپر کو رکھ دیا ہے اب میں جھ وائٹ چوکلیٹ کو اس کے اوپر پلیس کر لوں گی اور ایسے ایک پیلٹ نائف کے ہلپ سے اچھا سے پھیلا دوں گی چوکلیٹ کو یہاں پر جو ہے میں نے چوکلیٹ کو اچھا سے پھیلا دیا اب میں اس کو ہلکا سا ڈرائی کر لوں گی اراؤنڈ ٹو منٹ اور اب میں اس کو سکوئر شیپ پر ایک نائف کے ہلپ سے کٹ کر لوں گی اور بیچ سے بھی کٹ کر لوں گی یہ چوکلیٹ پوری طرح سے ڈرائی نہیں ہوئی ہے تو آپ کسی بھی شیپ دے سکتے ہو اس کو چوکلیٹ کو میں نے اچھا سے کٹ کر لیا اب میں اس کو فریزر پر رکھ دوں گی دس منٹ کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہو دس منٹ کے بعد اچھا سے چوکلیٹ جو ہے وہ نکل کے آ رہی ہے اور ہماری چوکلیٹ ٹوپر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے نیکس میں لے رہی ہوں ہنڈیٹ گرام کا ڈرک چوکلیٹ اور اس کو بھی نائف کے ہلپ سے اچھا سے کٹ کر لوں گی میں نے یہاں چوکلیٹ کو اچھا سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک باول پر ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو بھی ڈبل بوئلر پروسس پر میلٹ کر لیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں لیا ہے کرائی اور اس پر گرم پانی لیا ہے چوکلیٹ کی باول کو اس پر رکھ دوں گی اور کچھ ہی منٹوں میں آپ دیکھو گے چوکلیٹ جو ہے وہ میلٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہماری چوکلیٹ اچھا سے میلٹ ہو گئی ہے چوکلیٹ کو میلٹ کرنے کے لیے آپ کو دودھ یا پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے میں نے یہاں اسی ٹرانسپیرن شیٹ کو رول کرتے ہوئے ٹیپ سے سیکیور کر لیا ہے آپ کسی بھی پائپ کا استعمال کر سکتے ہو اوپر سے میں بیکنگ پیپر لگا لوں گی اس سے چوکلیٹ ٹوپر نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور میں نے یہاں درک کمپاؤنڈ چوکلیٹ وائٹ کمپاؤنڈ چوکلیٹ کو ایک پائپنگ بیک پہ پور کر لیا ہے میں نے پائپنگ بیک کے ٹپ کو کٹ کر کے اس کے اوپر سے میلٹڈ وائٹ چوکلیٹ اینڈ ڈار کمپاؤنڈ چوکلیٹ کو ڈال دوں گی اگر آپ پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پلیس میس چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس کے لیل بیل آئیکن کو پریس کر کے جو بلکل فری ہے اس چینل پہ میں میک اپ ریلیٹڈ ویڈیو بھی شیئر کیا کرتی ہوں اگر آپ انٹریسٹڈ ہو تو اسے بھی ضرور دیکھیں اب میں اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی 15 میٹ کے لیے فریزر پہ 15 میٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ اچھ سے ڈرائی ہوگی ہے اب میں بیکنگ پیپر کو ریموف کر لوں گی اور اس کام کو آپ بہت ہی آرام سے کیجئے ورنہ چوکلیٹ ٹوپر جو ہے وہ چھوٹنے کے چانسز ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی ایزلی چوکلیٹ ٹوپر جو وہ نکل کے باہر آ رہی ہے اور یہاں پر میں آپ کو پاس سے دکھا دیتی ہو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ کسی بھی کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہو میں نے اسی ٹرانسپیرن شیٹ کو فریزر لیا ہے اور اس پر میں ڈال رہی ہو ملٹڈ ڈارک کمپاؤن چوکلیٹ اب میں اسی پیلٹ نائف کی ہلپ سے اچھا سے فیلا دوں گی چاروں اور اور آپ دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے اچھا سے فیلا دیا ہے اب میں اس کو ہلکا سا ڈرائی کر لوں گی دھیان رکھیں اس کو پوری طرح سے ڈرائی نہیں کرنا ہے اور یہ ہلکا سا ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو لمبے لمبے سے کٹ کر لوں گی ایک نائف کی ہلپ سے میں نے یہاں اس کو اچھا سے کٹ کر لیا ہے اب میں اس کو بیٹ سے کٹ کر لوں گی اب میں اس کو دونوں سائٹ سے فولڈ کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہو جیسے میں ویڈیو میں دکھا رہی ہوں اور اس کو بیٹ سے فولڈ کر کے ایک ربر بین کے ہلپ سے اچھا سے سیکیور کر لوں گی اب میں اس کو فریجر پہ رکھ دوں گی 15 منٹ کے لیے 15 منٹ کے بعد یہ اچھا سے سیٹ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب میں ربر بین کو ریموو کر لوں گی اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے کھول لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی خوبصورت چوکلیٹ ٹوپر بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو آرام سے نکالنا ہے آپ کو ورنہ چوکلیٹ ٹوپر جو ٹوٹنے کی چانسز ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو ہماری سارے چوکلیٹ ٹوپر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس ٹوپر کو آپ فریجر پر رکھ سکتے ہو ون مند کے لئے سٹور کر کے اور کسی بھی کیک کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہو جو بہت ہی خوبصورت لگے گا تو ضرور سے اس ٹوکلیٹ ٹوپر کو گھر پر ٹرائی کیجئے میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو یہ چوکلیٹ ٹوپر کیسا لگا ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ہمیں دعا میں یاد دے کی اللہ حافظ